آج میں بکری میں آکے اعلان کر رہا ہوں آستان آلیہ کوٹلا شریف کی وساطت سے تم کہتے تھے ہمارا ڈاکٹر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں آج میں کہتا ہوں میرا نیہ تنویر احمد کا ڈاکٹر اشرف آسل جلالی کا جب تک تم عقیدہ صحیحہ پہ پلٹ کے نہیں آگے ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین والعقبت للمتقین الصلاة والسلام على سید الأولین والآخرین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى صحابہ الراشدین المہدین حمدل صلاة کے بعد جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ سلانہ پروگرام قبلہ ڈاکٹر صاحب کی والدہ مرہومہ مغفورہ ان کے ایسان سواب کے لیے مناقض ہوتا ہے اور ایسان سواب کے موقع پر لبائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسین ٹائٹل کے ساتھ آج کی یہ کانفرنس انعقاد پذیر ہے میں آپ کے ساتھ مل کر دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات محسنہ اہل سنت کنزل علماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی ان کی والدہ مرہومہ کے درجات کو بلند فرمائے ان کو عالی اللہین میں مقامتا فرمائے اور ڈاکٹر صاحب کے بھائی مناظر کبیر مفتی محمد آب جلالی رحمت اللہ تعالی لے اللہ تعالی دنیا میں رہتے ہوئے ان کی دینی خدمات کو جو سرانجام دی انہیں شرف قبولیت بخشے اور ان کو مزید جنت الفردوس میں عالی مقامتا فرمائے ایک دو باتیں بڑی اہم اور بڑی ضروری جو میں موقع کے لحاظ سے سمجھتا ہوں بڑے شائستہ اور شستہ لہجے میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں پہلی بات تو یہ کہ آستانہ علیہ بکھی شریف یہ حضور خاجہ خاجغان امیر السالکین برحان الواسلین حجت القاملین حضور بابا جی میاں امیر الدین رحمت اللہ تعالی علیکی تسبیح کا ایک دانہ ہے بلواسطہ اور بلاواسطہ جو آستانہ علیہ کتلہ شریف سے وابستہ آستانے ہیں ان میں یہ چوتھے نمبر پر ہے بلواسطہ فیض یافتہ آستانہ آستانہ علیہ شرکور شریف ہے اور وہاں سے فیض تقسیم ہوتا ہوا بکھی شریف پہ پہنچا اور میرا تعلق آستانہ علیہ کتلہ شریف سے ہے میں آج بڑی ذمہ داری سے اور بڑی مذہبی غیرت سے اور بڑے درد سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں بزرگوں کا یہ طریقہ رہا اور طریقت کا یہ بات ہے کہ طریقت تمام کی تمام آدب کا انوان ہے ساری کی ساری طریقت آدب ہے اور طریقت آدب ہی بتاتی ہے اور بزرگوں کا یہ شیوہ رہا کہ وہ بڑوں کو چھوٹا نہیں کرتے بڑوں کو چھوٹا نہیں کرتے بلکہ بزرگوں کا یہ شیوہ بزرگوں کا یہ عمل بزرگوں کا قلدار رہا کہ جو چھوٹا ان کے دامن میں آ جاتا تھا اس کو فیض دے کے پڑا کر دے پھر بڑا کر کے چھوٹا کرنے بھی کوشش نہیں کرتے تھے بلکہ بڑا کر کے اس کے بڑے بند پہ فخر بھی کرتے تھے ناز بھی کرتے تھے اور کائنات بھر میں اعلان بھی کرتے تھے اور اس کا انداز میں پیش کرنا چاہتا ہوں حضور میاں شیر محمد شریف پوری رحمت اللہ تعالیٰ یا آپ نے ابھی میرے چھوٹے بھائی سے بھی گفتگو سنی اب میں بھی کر رہا ہوں آج تک جتنی بھی کانفرنسز جتنے بھی اگلاس جتنے بھی پروگرام اس عوالے سے ہوئے آستان آلیہ کٹلہ شریف کے سمداروں نے کسی بزرک کی عزت کو چھولا نہیں کسی صاحب قدر اور صاحب مزار کی عزت پہ حملہ نہیں کیا بلکہ چوروں کی نشان نہیں ضرور کرتے رہے غداروں کو بے نکاب ضرور کرتے رہے ہیں ہمارے آستان آلیہ کٹلہ شریف میں حضور میاں شیر محمد شریف پوری رحمت اللہ تعالیٰ لے نے چھتی سال اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے لیکن جو میں نے سنا چھتی سال ننگے پاؤں حاضری بھی ہے اور الٹے پاؤں چل کے واپسی کا رستہ کیا رکھیا لیکن ایک رات جب بابا جی خاجہ خاجغانے فرمائے میاں صاحب چائے کہتے مم کرو بارش تھی ایملاں خوشک میسر نہ آیا اور میاں صاحب نے اپنی پگڑی اتھار کے اور اس کو ایندن بنا کر چائے تیار کی بڑی تفصیل بات ہے چائے تیار کی اور چائے تیار کر کے پیش کی تو حضور خاجہ خاجغانے نگاہِ بلایت اٹھا کر ایک طرف بنی ہوئی چائے کو دیکھا دوسری طرف میاں شیر محمد کی ارادت اور خدمت کو دیکھا چائے کا گونٹ لیا اور ساتھ فرمایا جا شیر محمد تجھے زمانے کا پیر بنا دیا جو جہے زمانے کا پیر بنا دیا ہے آپ نے خلافت دی آپ نے اجازت بخشی لیکن سال ہا سال حضور میاں صاحب نے کبھی آنے والے خواہش رکھنے والے ارادت اور مریدی کی ان کو بیعت نہیں کیا پکڑ کے حضور خاجہ صاحب کے دربار میں پیش کیا اور حضور خاجہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے جب اپنے مرید صادق کا یہ عمل دیکھا تو فرمایا شیر محمد ہم نے تجھے اللہ اللہ بتانے کا درست دے دیا ہے اور اجازت دیتی ہے اور پھر کیا تھا کہ حضور بابا جی سرکار کے حوالہ سے یہ جمعہ سینہ بسینہ ہم تک پہنچا کہ بابا جی فرمایا کرتے تھے اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ امیر الدین دنیا سے کیا لائے تو میں شیر محمد کا بازو پکڑ کے رم کے دربار میں پیش کر دوں گا اب آپ میں سے کچھ سمجھ رہے ہوں گے یہ بات کہاں جا رہی ہے کس طرف میاں صاحب چلا رہے ہیں حضور خاجہ خاجہ رحمت اللہ تعالیٰ ہم ان کے آستانہ کے ہم ان کے آستانہ سے روحانیت کے ٹکڑے لینے والے ہیں ان کی روحانیت کے دسترخان پہ پلنے والے ہیں لیکن جس طرح میرے برادر ازگر نے کہا انشاءاللہ تعالیٰ جب تک دم میں دم ہے جب تک اس جسم میں ساتھ ہے میں اس جملے سے پہلے دعا کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ اپنی جیبانہ طاقت سے جس طرح اب تک دکٹر صاحب کو استقامت دی ہے تا مرد اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح استقامت میں رکھے ہم سر سے لے کر باؤں تک دکٹر صاحب کے ساتھ ہرے ہیں لبائک یا رسول اللہ لبائک اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں آج پیروں کو فکر ہے آستانے بچانے کی اور بالخصوص اس میں عمومی آستانوں کی بات بھی کر رہا ایک بخت تھا یہ میرا بائی چھوٹا مجھے کہتا تھا میاں صغیر آمد تو بنا سخت ہے تیرے لہجے میں بڑی آگ ہے آجتہ ہو ہم لوگوں کو قریب کریں میں نے کہا ٹھیک کہتے ہو لیکن ابھی تم نے دنیا کا سفر کم کیا ہے میں نے مدرسے میں زیادہ پڑھ لیا تم ان کو آستانوں پر ان کو قریب کرنا چاہتے ہو ان کا سینہ دیکھو ان کے سینے میں نور نہیں ہے حسد کی آگ جل رہی ہے حسد کی آگ جل رہی ہے اور یہ جملہ سننے آج آستان آلیا کوٹلا شریف سے بکھی تک میں سارے آستانوں کو کہہ رہا ہوں اس مسئلہ حق پہ کسی کو کوئی ملجن ہے کسی کو کوئی سکم ہے تو میں ان آستانوں کے سجاب جان کو کہتا ہوں مدان لگاؤ میاں صغیر آمد کو سامنے کھڑاتا ہوگے شیف کی لگتان ہے شیف کی لگتان ہے اب میں یہاں بیٹھے بیٹھے میں نے یہ جملہ میرے ذہن میں آگیا کہ کہنا ہے تُو نے کہ سارے آستانیں ان میں بیٹھے ہوئے سجادہ نشین جن کو صرف آستانیں بچانے کی فکر ہے عقیدہ بچانے کی فکر ہے ہی نہیں اور عقیدے کا ان کو پتا بھی نہیں عقیدے کا انہیں یہی تو ڈاکٹر رونا رو رہا ہے کہ یہ دودھ کے ارکھ والے بلے بٹھا دیئے گئے ان کو عقیدے کا پتا نہیں جس سے پوچھا جائے شیعہ کا جنازہ پڑھنا جائل ہے یا نہیں جو پڑھ لے اس کا حکم کا ہے جو کال مکول کرے وہ آج عقیدے کا غبتار ہے اور جو سولی پہ اور جیر کی سلاخوں پہ بند ہو کے آئمان محمد رازا کے مجتد الفسانی کا نظریہ کا حیلال کرے اسے ایک ڈاکٹر محمد اشرف آسید جدالی کہہ بس بات ختم اب میں کہہ رہا ہوں یہ میں نے کہہ دیا مدان لگاؤ مسئلہ حق پہ اور وہ بچارے مسئلہ حق پہ بات کیا کریں گے جو اردو میں علامیہ پڑھنا چاہے تو ان کو متقلم واحد متقلم اور جب وہ متقلم کے سوگے کی خبر نہیں وہ کنزل و ماہ سے پھٹا ڈال رہا ہے اب میں بور رہا ہوں اس وقت بڑی زیارہ سے جتنے سجاد گان تھے تم نے اپنی اپنی مشنریوں کا بنایا اپنے ہمارے ہماریوں کا بنایا چمچوں کا بنایا اور تم نے کہا ہمارا داکٹر اشرف آسل جرالی سے کوئی تعلق نہیں آج میں بکھی میں آگے آج میں بکھی میں آگے اعلان کر رہا ہوں آستان آلیہ کوٹلا شریف کی وساطت سے تم کہتے تھے ہمارا داکٹر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں آج میں کہتا ہوں میرا نیہ تنویر احمد کا داکٹر اشرف آسل جرالی کا جب تک تم عقیدہ صحیحہ پہ پلٹ کے نہیں آگے ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں میں ارز کرنا چاہتا ہوں داکٹر صاحب علم کے لحاظ سے عمل کے لحاظ سے تقویٰ کے لحاظ سے زہد کے لحاظ سے آپ مجھ سے بڑے ہیں لیکن میری نسبت آستان آلیہ کوٹلا شریف سے ہے میں اس مقام پہ کھڑا ہو کر آپ کو مخاطب کر رہا ہوں مت گبرائیں ایسے گبرائیں تو رہے نہیں ہیں لیکن آج میں حوصلہ دے رہا ہوں میں حوصلہ دے رہا ہوں میرا نام بھی صغیر ہے میرا کام بھی صغیر ہے خدا کی قسم لیکن میرا کردار کبھیر ہے جو بڑے بڑے پیر ساتھ چلے تھے آج ان کی آوازیں گوئی ہو گئی جو پیچھے بیٹھ کے بزرگوں کی نظر حنایت کو ان کی طرف متوجہ کر رہا تھا آج میدان میں اتر کر وہی لان کر رہا جو کہتے تھے ہمارا کوئی تعلق نہیں دف صاحب میں نے صرف کہا کہ آپ بھی بور رہے ہیں نہیں نہیں پریشان ہے آپ میں رکھتے ہیں یہ کبھی کبھی اس معاملے میں وہ کہتے ہیں جی میں ڈاکٹر کو طریقت نہیں آتی میں نے ایک مسئلے پہ خود کہا ان کو مجھے بالکل کسی سے ڈر نہیں ہے جو رات قبر میں ہے وہ بار آ سکتی میں نے ایک مسئلے پہ ان کو خود کہا اگرچہ انہوں نے مانا نہیں ہے یہ کرز ہے میرا ان کے لئے جب ہم نہیں کرز رکھتے تو آپ کو ہمارے مطلوز بڑھتے ہیں آپ بھی کرز رکھاؤ ہم قبروں والوں کو آج بھی سلام کرتے ہیں اور میں نے جملہ بولا ہم نے بزرگوں کے نام لینے میں کبھی بخل نہیں کیا کمی نے تجھے طریقہ کس میں بتائی ہے دون طریقہ کا سبق تُو نے کہا پڑا ہم تو بزرگوں کا نام بھی لیتے ہیں پہلے باغذر ہو جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب کبھی آج اعلان ہے جب تک یہ آستانے اور میں صرف اشارہ کر رہا ہوں مفتدہ کو حضب کر کے کہ مفتدہ کو حضب کرنے میں بڑا مزہ ہے ڈاکٹر صاحب جب آپ کو جیل میں لے جایا جا رہا تھا جب آپ پہ پرچہ کٹا ہوا تھا انہی آستانوں میں ایک بندہ تمہارے پیچھے لگا ہوا تھا سمجھ نہیں آئی آپ نہ پہنچے ہم تو ایسی ارادت میں ہندے ہیں پیر کی اجازت کے بغیر ہم اپنے رمال اور شافے کا کلر نہیں بدل کے لیکن کتنے بغیرت ہو مزہ ہی لہا سے اپنے پیر کے پیچھے شلک و حقیبہ بدل لیتے اور میں نے یہ جملہ کہہ رہا ہوں میں نے یہ کیوں کہا کہ آستان علیہ کوڑڈا شیع سے لے کر بکھی تھا بڑے بڑے سلطان المدرسین گی ہے جو میرے ساتھ انٹرنیشنل اسلامی انیویسٹی میں ہم میں نے بھی شریعہ انڈاہ کر رہے تھے تو وہ میرے کلاس فیلو تھے لیکن میں نے کہا ٹھیک ہے بات ٹھیک ہے وہاں تو تم میرے ہاتھ چومتے تھے کہ کوٹلا شریف کا شہزادہ ہے اب بات کیا ہے میری بات سنتے کیوں نہیں ہو فون کاٹتے کیوں ہو رابطہ کیوں نہیں جوڑتے اس لیے ان کو بھی بتا ہے یہ جب بولتا ہے حق بولتا ہے سچ بولتا ہے اور پھر حسد کی آگے کہتا ہے یہ ڈاکٹر کے ساتھ کھڑا ہے ڈاکٹر کے اب میں نے کہہ دیا اب میدان لگاؤ کسی نے آنا آنا اب جو کہتا ہے میاں صاحب کو مخاطب کر کے مراقبہ کرو میں نے کہا وہ اس وقت تو ڈاکٹر صاحب سلاحوں کے پیچھے تھے مراقبے کا درست پہلے میں نے دیا تھا جی مراقبے کا درست پہلے میں نے دیا تھا اگر میرا پڑھایا ہوا لفظ یاد ہے تو آج ہی میں تو اپس نہیں جاؤں گا آجاؤ حفظ رحضیح کا نظار کریم ہے خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس وقت تک حفظ رحضیح کی قبر کو نہیں چھوڑو جا جب تک دن میں تارے نہیں دکھا دوں گا بات ختم اب اب اس میں ایک مسئلہ ہے میں نے یہ کیوں کہا کہ آجاؤ میں نے کہا بات ہے کہ جب میدان لگے گا تو دونوں طرف سے ہوں گے ایک ادھر سے ہوگا ایک ہے تو میرا نام لکھا جائے گا مناظر اہل سنت ان کا لکھا جائے گا مناظر رحضیت جی پتہ ہی نہیں آپ میں کیا کہا گیا ہوں میرا نام لکھا جائے گا مناظر اہل سنت عقید اہل سنت کے تحفظ کے لیے اور ادھر نام لکھا جائے گا مناظر رحضیت رحضیت کو پرموٹ کرنے کے لیے بقابلہ بعد میں ہوگا لیکن نام سے ہی عقید اہل سنت کی فتح ہو جائے گے اب دوسری بات اب مجھے یہ فیملی معاملات تھے پتہ نہیں مجھے ڈسکس کرنے چاہیے تھے کہ نہیں تھے لیکن آج کی محفل میں چونکہ مجھے صدارت کی سیر پہ بٹھایا گیا ہے میں ڈاکٹر صاحب کے بڑے بھائی ماسٹر محمد آسی ان کے بیٹوں نے یہ پڑھا ڈاکٹر صاحب کے تنمید ہے شگرد ہے اب میں ان کو آستانے کے لحاظ سے حکم کہتا ہوں ماسٹر آسن صاحب کو اور صوفی غلام سرور صاحب کو اجازت بھی دیں اور ساتھ حکم فرمائیں یہ جو برتیجی آج فارغ ہوئے ہیں سارے ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ پہ بیٹ سارے ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ پہ بیٹ کر لے تاکہ ڈاکو بڑے ہیں یہ مسئلے بھی بڑے ہیں بیٹ ہو جی بیٹ کر چکے ہیں ماشاءاللہ میں نے پہلے بوچھا دیا الحمدللہ سبح الحمدللہ بیٹ ہو گئی بیٹ لیکن آج میں نے میرے اعلان سے اس کا اظہار بھی ہو گیا دوسری بات سننے میں ڈنگا میں تقریر کرنے گیا تھا علانہ صاحب تشریف فرمائے میرا خیال ہے وہاں مجھے مسئلہ پوچھا گیا کہ میاں صاحب ان حالات میں جو سجادگان ہیں ان کے عقائد اور نظریات تو ہمارے سامنے ہیں بتائیں ہماری بیٹ ٹوٹ گئی ہے یہ ابھی باقی ہے سننیں یہ رشتہ طریقت اور بیٹ اتنا مضبوط ہے اتنا مضبوط ہے کہ موت بھی اس کو توڑ سکتی موت بھی اس کو توڑ سکتی لیکن نازوک اتنا ہے کہ اگر پیر کی جوتی کو جتڑی کہا جائے یا پیر کے بارے میں کوئی معمولی سن نقص عیب والا خیال آ جائے تو بیٹ اسی وقت ٹوٹ جاتا تو میں جاری ہے کہ نہیں آرہی آج بھی بڑے بڑے مچھا رہے مولوی پر فسے ہوئے پر دورا دی شریف نے لیکن کیونکہ ان کا سلسلہ ہے میں بتا رہا ہوں بابانگے دوہل کہ آج طریقت والا سلسلہ مضبوط اتنا ہے کہ موت بھی توڑتی نہیں حشر میں بھی یوم ندو کل لاؤ ناسم بھی امام ہم لیکن نازک اتنا ہے کہ اگر پیر کی عقیدے پر یا عمل پر یا کردار پر انگوشت تان اٹھ جائے یا خیال میں تصور میں بھی آ جائے تو بیعت اسی وقت بیعت اسی وقت اب جن جن کی ہے وہ بیٹھے ہوئے جو ابھی پریشان تھے ان کی ٹوٹی ہوئی ہے ٹوٹ گئی نہیں ہے اب بیعت تجدیدیں بیعت کرنے کے لیے بزرگ فرمایا کہ ادنی سان پانی پیو کون کے پیر پھڑو اس پیر کے بھی مرید نہ بننا جو مولویوں سے پھڑے ڈالتا ہے جو کہتا ہے مولویوں سے مسئلے نہ پوچھو پیروں سے پوچھو تو اگر کہیں کہ تم جاہل ہو تو پھر کس سے پوچھے لیکن مولویوں کو سارا دیتا ہوں کہ مولوی رہو مولوی بن کے رہو تو پھر تمہیں کسی دنیا دار کی خلافت وہ ہے سلسلہ بلکل ٹھیک ہے پھر کسی دنیا دار پیر کی محتاجی نہیں رہے گی گمبت خزرہ سے فیض بلکل متصل تمہارے لئے شروع ہو جائے گا اللہ تعالیٰ میری حاضری کو قبول فرمائے اور آج کی اس نشست میں جتنے دور احباب دور نزدیک سے تشریف لائے ہیں اللہ تعالیٰ ہر قدم پر کروڑ ہا برکتوں سے مالا مال فرمائے واخر دار